اچھا ٹھیک ہے وہ پھر وہ اسی طرح سنیے گا ایک شلوات پڑھئیے بر محمد وعال محمد پر دیکھیں میں وقت نہیں لے رہا ہوں یہ کہہ رہے ہیں ہاں میں مصرے پیش کرتا ہوں کہ ایک سرے کربو بلا ایک شام کے زندان میں ایک سرے کربو بلا ایک شام کے زندان میں دو قصیدے ہیں رباب غمزدہ کی شان میں ایک سرے کربو بلا ایک شام کے زندان میں دو قصیدے ہیں رباب غمزدہ کی شان میں حرم اللہ ازغر نے مارا اور سکینہ نے یزید اس لیے قبرے نہیں ہیں ان کی قبرستان میں حرم اللہ ازغر نے مارا اور سکینہ نے یزید اس لیے قبرے نہیں ہیں ان کی قبرستان میں آپ کے سامنے آپ کا محبود ناظم محترم ارشیو استی صاحب شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے جامعہ تو تبلیغ میں اس سے قبل جب بھی آیا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں تو یہ جو جھاڑ فانوس اور جو کمکمے لگے ہوئے ہیں ان سے بھی داد اور سلوات کی آواز آتی ہے دیکھیں اس وقت اسٹیج کے اوپر بہتی موتبر شخصیتیں بیٹھے ہیں علماء کرام بیٹھے ہیں دانشور حضرات بیٹھے ہیں اس لیے ان کے سامنے لبکشائی کرنا بہت بڑی جسارت ہے میں بہرحال وہ کام نہیں کر سکتا میرے بس میں نہیں ہے ہاں ایک شیر پڑ دوں تاکہ علماء کرام اور جو کچھ میں نصر میں کہنا چاہتا ہوں وہ بات ایک شیر میں آپ تک پہنچ جائے کہ بند رکھتے ہیں زبان لب نہیں کھولا کرتے بند رکھتے ہیں زبان لب نہیں کھولا کرتے چاند کے سامنے تارے نہیں بولا کرتے بند رکھتے ہیں زبان لب نہیں کھولا کرتے چاند کے سامنے تارے نہیں بولا کرتے میں عزیزان اگرامی بہت آپ جانتے ہیں میرا مزاج کہ جلدی جلدی بات کرنے کا عادی ہوں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں اپنا سفر جو مائک کا ہے وہ مختصر کر کے اور صرف شورا اکرام کو آپ تک پہنچا دینا چاہتا ہوں چونکہ مولا کائنات کے حوالے سے محفل ہیں لہٰذا میں نے اگر کبھی مدرسے کے بچے موجود ہیں یہ سنیے بھائی صاحب دھر آجائی ہے بڑی مشکل جو محفل جمعی ہے چھوڑ دیجئے جس کو چھائے پینا ہوگا باہر باقاعدہ سبیل لگی ہوئی ہے جا کے پی لے گا یہ سب آپ مت کیجئے تو یہاں پر طلاب بیٹھے ہوئے ہیں میں نے ان کے سامنے ان مصروں کا استعمال شاید کبھی نہیں کیا ہے اور لکھنو میں اتنی پہلے کیا تھا ان مصروں کا استعمال کہ میرے خیال ہے اہلِ لکھنو بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا بہت سے لوگ بھول گئے ہوں گے مصر سنیے گا مولا کائنات کے حوالے سے کہ وہ جبی ہے کہ جسے لوئے مشیط کہیے وہ جبی ہے کہ جسے لوئے مشیط کہیے ایسے عبرو ہیں کہ قرسینِ ولایت کہیے خط بینی کو خط قامتِ قدرت کہیے ایسا چہرہ ہے کہ اللہ کی صورت کہیے وہ جبی ہے کہ جسے لوئے مشیط کہیے ایسے عبرو ہیں کہ قرسینِ ولایت کہیے خط بینی کو خط قامتِ قدرت کہیے ایسا چہرہ ہے کہ اللہ کی صورت کہیے وہ جو چھپ رہتا تو کیا جانیے کیا ہو جاتا ایک نسیری کا نہیں سب کا خدا ہو جاتا وہ جو چھپ رہتا تو کیا جانیے کیا ہو جاتا ایک نسیری کا نہیں سب کا خدا ہو جاتا اور درِ حیدر سے شریعت کا پتا ملتا ہے درِ حیدر سے شریعت کا پتا ملتا ہے مانگنے والوں کو پیغامِ بقا ملتا ہے ان کے دربار سے مت پوچھئے کیا ملتا ہے جس کو مل جائے علی اس کو خدا ملتا ہے ان کے دربار سے مت پوچھئے کیا ملتا ہے جس کو مل جائے علی اس کو خدا ملتا ہے ایسا بندہ ہے ایسا بندہ ہے جسے لم یزلی کہتے ہیں اب دو معبود کے رشتے کو علی کہتے ہیں اس خوبصورت محفل کو میں اور مزید نصری انداز میں اور خوبصورت بلانے کے لیے ایک ایسے شاعر کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں جس کے بارے میں میں یہ بتا دوں کہ میں نے شاعری کا کوئی بہت طویل سفر نہیں ہے بہت مختصر سفر ہے لیکن اتنا کانفیڈنس کے ساتھ وہ سفر جاری اور ساری ہے کہ وہ سفر جو مختصر سا ہے وہ طویل سفر کی معنی دن نظر آتا ہے جدید لبولیجے کی شاعری سننے کے لیے آپ آمادہ ہو جائیے میں گزارش گزار ہوں محترم جناب علی عباس شپروی کی خدمت میں مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں خیراج عقیدت پیش کریں آپ اجراء نعرے سلوات سے استقبال کیجئے